آذر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ادھیکش اسردین اوے سی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں اسردین اوے سی روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اسردین اوے سی کیوں رو رہے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اسردین اوے سی کے رونے کی اکلوتی وجہ ہے دیش کے اندر جو ماحول ہے اور خاص طور سے جس طرح سے مسلم سمودائے کو علپسنکہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا اسردین اوے سی کا دل اس سے بھر گیا ہے دراصل معاملہ ہے ہیدر آباد کا ہیدر آباد کے اندر جمعت الودا کی نماز کے دوران مکہ مسجد میں اسردین اوے سی نے لوگوں سے بات چیت کی جب وہ اپنا بھاشن دے رہے تھے اس سمیں پر ہی وہاں پر یہ ماحول بنا کہ اسردین اوے سی باقاعدہ باتیں کرتے کرتے رونے لگے کہ کس طرح سے امت پر ظلم کیا جا رہا ہے لیکن اس ظلم کے خلاف وہ چھکیں گے نہیں وہ ڈریں گے نہیں وہ لڑیں گے مضبوطی سے کھڑے ہوں گے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسردین اوے سی نے اپنے خطاب میں کیا کیا باتیں کہیں اور اسردین اوے سی آخر کیوں رونے لگے کیوں ان کو اتنا درد ہوا کہ اسردین اوے سی باتیں کرتے کرتے ہی رونے لگے یہ ویڈیو آپ دیکھیں مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم سمار کریں گے مردان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف اللہوں سے مقابلہ کریں میرے عزیب بن عدی تو یہ تھے اسردین اوے سی جو اپنے خطاب کے دوران مکہ مسجد حیدرباد کی اندر وہ جنتہ سے خطاب کر رہے تھے لیکن اسی خطاب کے دوران اسردین اوے سی باقاعدہ رونے لگے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دیش کے اندر ماحول کبھی بدل پائے گا کیا دیش کے اندر پہلے جیسا ماحول کبھی ہو پائے گا کیا واقعی میں اسردین اوے سی کا جو رونہ ہے اس کا کوئی مطلب بھی بنتا ہے یا پھر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ